تو میٹھے میٹھے پراتے سب کے پاس پہنچ چکے ہیں تو گوہ میں ایک طرح ایسے کرتے ہیں میٹھے پراتے نہیں بناتے اور دوجھ میں چیز نہیں ہلا رہے سے ہیں اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے سورت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ باقی ہے اور چمک بھی پوری ہے تو بلنگو جو ہے کافی پھول نکال آئے ہیں بلنگو کے اور بڑا بھی ہو گیا ہے سورج نکلتے ہی تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کو بھی دیکھنے کو ملے گا ویڈیو میں اور آج ایک اور لا جواب ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ویلیج میں جب ہم سالن نہیں بناتے تو ہم کھانا کس کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں وہی قسم کی آج ویڈیو ہے دودھ کے ساتھ کوئی میٹھی چیز بنا رہی ہیں بیگم صاحبہ مزا آنے والا ہے ساکب ادھر ہی مصروف ہے تو چلتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس میری ہلپ کی ضرورت ہے کوئی اچھا وہ ریڑی کیوں نہیں لے آئے ریڑی کیوں نہیں لے آئے ادھر خوشک ہے چلو ایک اٹھی کرو میں ریڑی لے کر رہا تو دوسرے شہدازے صاحب کی در ہے میں نے بولا ہے کہ آپ کی ہلپ کیا کرے وہ بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے آلے کون آچھا یہ بھی خوشک ہے بیگم صاحبہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو کچھ باریک لکڑی آگ جلانے کے لیے جوڑ رہے ہیں یہ بھی ہے کچھ کافی ہیں کافی ہیں اسلام علیکم چالو در ساکب جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ریڈی اندر لگوا آچھا یہ کیسے بنائیں گی بھاگ جوڑ کے بھی بنتے ہیں میٹھے پراتے اور ہمارے پاس دیسی گھی بھی تھوڑا سا ہے آج بنا رہی ہوں میٹھے پراتے چینی والے چینی والے میٹھے پراتے تو کافی دن ہو گئے کھائے نہیں تھے سپیشری ہم نے فرمیش کی ہے بیگم صاحبہ کو کہ آج میٹھے پراتے بنا دیں دودھ کے ساتھ کھانے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو آپ پوچھ رہے تو کیسے بنا رہے ہیں پہلے میں اس کو دیسی گھی تھوڑا سا لگا لوں گی چینی ایسے ڈال دیں گے برابر کر کے اچھا یہ شکر اور گھڑ والے بھی تو ایسے بنتے ہیں ہاں بنتے ہیں پھر تو وہی طریقہ ہے رول کر دینا ہے اس کو زبردست بن گیا تو یہ ہے جی میٹھا پروٹھا دیکھتے ہیں اس کو ارے واہ کیا بات ہے یہ نظر بھی آ رہا ہے ہاں ایسے کو ڈھاپ دیں ہاں جلدی سے دھولی آئے اچھا ہمارا ہینڈ پمپ جو ہے اس کو کل کھولا تھا اس کی مشین پھٹ گئی تھی تو وہ ویلڈ کر آکے کل شام کو آئے لیکن صبح جب دیکھا تو دوبارہ پانی نہیں تھا تو آج مستری صاحب کو بلایا پھر آیا ہی نہیں ہے تو شاید کالا جائے یہ چیز دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو پہلے دودھ کا انتظام دی کرنا چاہیے ایک من اللہ تم کو بھی پلاتے ہیں تم کو بھی پلاتے ہیں ساپر گھر جاں دو چاہتے ہیں آجتے ہیں مجھے 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 بسم اللہر مجھے 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 دودھ دودھ کو گرم کر لیتے ہیں ویسے بھی میں روزانہ دودھ کو گرم کرتی ہوں چائے بھی بناتے ہیں اور بچے بھی پیتے ہیں تو اس لیے دودھ بھی گرم ہو گیا اب اسے تھنڈا کرنا ہے بلو بلو کپلو تو بیٹھے بیٹھے پراتے سب کے پاس پہنچکے ہیں تو گو میں اکثر ایسے کرتے ہیں نیتے پراثے نہیں بناتے دودھ میں چینی ملا رکھے ہیں آپ نے پراثے نے چینی ملا لی دودھ میں نہیں ملا ہی تو یہ بھی صحیح ہے تو ہمارے ویلیج میں ایسے کچھ کاندان ہے وہ بس یہ نہیں دودھ سے بھی کھانا کھاتے ہیں وہ صاحب کبھی کو بار بنا لیے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہم بھی دودھ سے کھاتے ہیں آپ کو مروم ہے یہ کیا ہے اس کو بھی بتایا تھا چل دیں بچے بسم اللہ میٹھے پراثے کا ملا بھی دیکھتے ہیں آج سبحان اللہ دودھ ایک ایسی نعمت اس کو جیسے ہی استعمال کرو ویسے ہی یہ استعمال ہوتا ہے روٹی کے ساتھ پروٹے کے ساتھ چائے میں بیسے گرم کر کے چینی ملا کے پیئیں شکر ملا کے پیئیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ دلہ کی مزایا بچو جی تو کال ایک کامٹس آیا تھا کہ اسکر بھئی آپ اپنی بیگم صاحبہ پار رہے ہیں جو ہے نا تھوڑا زیادہ سختی کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کام کاج میں تو وہ بھی کبھی مجھے سنا دیتی ہے میں بھی سنا دیتا ہوں اس کے علاوہ ساکر بورد ویب کے بارے میں بھی کال ایک کامٹس آیا کہ ماشاءاللہ سے دونوں اچھی تربیت لے رہے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں ان کو پڑھانے کی اور گھر میں جیسے ہوتا ہے بتانے کی باتیں وہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آگے جا کر کوئی مسئلہ نہ ہو ان کے ساتھ ان کو خود سمجھو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج دودھ نصیب ہوا اور دودھ کے ساتھ میٹھے پراتے کھائے ابھی بھی بن رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پوری فیملی لے کھانے ہیں تو بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں میٹھے پراتے میں نے تو ایک ہی کھایا بس دودھ کے ساتھ تقریباً آدھا کلو دودھ میں پی گیا تو آج کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی میں آپ سب کے لیے ویڈیو کے آخر میں یہی دعا کروں گا جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ابات رہے ہیں اور کوئی دکترداب تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افس امان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیحت و تلزستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد دیں اللہ تعالیٰ نئے کو سیحت مند اولاد دیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوستہ باب آپ کے مسائل سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افس امان میں رکھیں جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکترکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکترکلیف دور کریں مزدور بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی سیحت و تلزستی والی زیدگی دے تو یہ جو آج ہم نے ویڈیو شیئر کی ہے تو یہ صرف ہم نے ویڈیو نہیں بنائی ہم دودھ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور پہلے بھی کھاتے تھے مجھے اپنا بچمن یاد آتا ہے تو ہفتے میں تقریباً دو بار تین بار تو ہم دودھ کے ساتھ روٹی کھاتے تھے کیونکہ اس ٹیم یہ سبزیوں والی دکانیں آج سے تیس پہن تیس سال پہلے ادھر کوئی بھی ہمارے علاقے میں کوئی سبزی کی دکان نہیں تھی ہم اپنی ترکاری لگاتے تھے اپنی بھینسوں کا گائے کا دودھ جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے تو اجازت چاہیں گے آپ سے اللہ حافظ